اللہم نسل تو خوف کی ضرورت نہیں ہے ہاں احتیاط کی ضرورت ہے احتیاط ضرور کریں جو احتیاط مستند طبی ادارے دنیا کے مستند ڈاکٹر حضرات کہہ رہے ہیں غیر مستند باتوں پہ بہت زیادہ دھیان نہ دیں بلکہ بالکل دھیان نہ دیں مستند باتوں پہ دھیان دیں احتیاط کریں لیکن ہمت نہ ہاریں خدا پر بھروسہ رکھیں موت جب تک اذنِ الٰہی نہیں ہوتا نہیں آسکتی اور اگر اذنِ الٰہی ہوگا تو کوئی کسی کتنی ہی محفوظ جگہ پر ہو موت اس تک پہنچ جائے گی یا وہ موت تک پہنچ جائے گا موت کا خوف نہ کریں ہاں حق سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کا خوف کریں تقوی اختیار کریں استغفار کریں اور درود پڑھیں زیادہ سے زیادہ اللہم صل على محمد و آل محمد اور استغفر اللہ ربی و اسعلہ التعبہ اب درمیان میں یہ باتیں آ رہی ہیں تو ارز کر دوں کہ سورہ مبارکہ انہا انزلنا بھی آج کل کسرت سے تلاوت کریں سورہ مبارکہ یاسین یوں بھی روز پڑھنی چاہیے زرہ کے طور پر مؤمن کے کام آتی ہے زرہ کی طرح لیکن اگر فرصت کم ہے حالانکہ آج کل تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فرصت کم ہے لوگ گھروں پر ہیں خوب قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں آپ اس فرصت کو غنیمت سمجھیں ذکر الہی میں ڈوب جائیں توسل کریں وجوداتِ معصومین علیہم الصلاة والسلام سے ذواتِ مقدسہ سے توسل کریں قرآنِ مجید سے توسل کریں نماز سے پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ائمہ اطہار کی شفاعت اور سب سے زیادہ جس شفاعت کا تذکرہ خود پیغمبر نے مؤثر سے مؤثر تر انداز میں فرمایا ہے وہ حضرتِ امام حسین ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی شفاعت ہے وہ حق شفاعت جو اللہ سبحانہ وتعالی نے امام حسین کی قربانیوں کے مقابلے میں امام حسین کو عطا فرمایا ہے یہ سب شفاعتیں نصیب ہو سکتی ہیں اور ہوں گی انشاءاللہ لیکن کب جب انسان اس دائرے تک پہنچا دے اپنے آپ کو جہاں تک معصومین نے خود حد مقرر کر دی ہے کہ جو اس حد تک آ گیا ہماری شفاعت کا مستحق ہوگا اب یہاں پر ایک فقرہ بہت لرزتے ہوئے دل سے کہہ رہا ہوں اموماً لوگ غفلتوں میں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کو سبک گردانتا ہے وہ حوزِ کوسر پر میرے پاس نہیں آئے گا اللہ اکبر جو شخص نماز کو سبک گردانتا ہے حوزِ کوسر تک پہنچے گا ہی نہیں حضور کے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا تو پھر شفاعت کیسے نصیب ہوگی کوشش کیجئے کہ ان ایام میں نمازیں ادا ہوں بابندی سے ذکر حق ہو تلاوتِ قرآنِ مجید ہو سورہِ عسین پڑھیں اور قلبِ سورہِ عسین خود سورہِ عسین قلبِ قرآن ہے اور قلبِ سورہِ عسین اس کی وہ آیت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے سلامتی کا پیغام ہے سلام قولم من رب الرحیم سلام قولم من رب الرحیم سلام قولم من رب الرحیم یہ آیت کا سرت سے پڑھیں ممکن ہے تو ایک سو پیتیس مرتبہ پڑھیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے تو ایک سو پیتیس مرتبہ پڑھ لیں اول و آخر صلوات کے ساتھ اور پوری مکمل سورہِ عسین پڑھیں سورہِ نانزلنا پڑھیں ایک دعا میں نے کسی صاحب کو ذاتی طور پر بتائی تھی کسی خاص مسئلے میں اب آج کل وہ دعا جو ہے وہ بہت زیادہ ایک دوسرے تک پیغام کے طور پر بھیجی جا رہی ہے وہ ایک خاص مسئلے میں دعا تو خیر دعا ہوتی ہے آپ پڑھیں کوئی بات نہیں ہے لیکن وہ ایک خاص مسئلے سے متعلق تھی یہ چیزیں جو ہیں استغفار کسرت سے صلوات محمد و آل محمد پر کسرت سے سورہِ قادر یعنی سورہِ نانزلنا کی تلاوت کسرت سے سورہِ عصین اور اس کی آیت سلام ان قول ام رب رحیم یہ چیزیں آج کل کسرت سے تلاوت فرمائیں لیکن دل و جان سے ظاہر سے باطن تک استغفار کریں سورہِ امیده موسیقی